بسم اللہ الرحمن الرحیم برے صریر میں اگر آپ ایک کونے سے دوسرے کونے تک جائیں تو جہاں ترہ 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 کی زبانیں ترہ ترہ کی لینڈسکیپ آپ کو نظر آتے ہیں وہیں کھانوں میں بھی بہت زیادہ ورائٹی آپ کو ملے گی اور کھانوں میں خاص طور پر میٹھا اور میٹھے میں جو سب سے کہہ رہے ہیں کہ کومن جیسے پورے میں رسیر میں وہ حلوہ ہے ہر تقریباً سو گلومیٹر کے بعد ایک بلکل لئی منفرد قسم کا حلوہ آپ کو ملے گا سوانندوہ ہو گیا خمشی حلوہ ہو گیا کراچی حلوہ ہو گیا مکھڑی حلوہ ہو گیا بہت ساری ورائٹیز آپ کو ملے گی انہی میں سے خطہ چکوال میں بہت ہی مشہور بہت قریم عرصے سے مرائے جانے والا سوژی کا حلوہ ہے جو بنیادی طور پر سوژی کو دوبھ میں ملا کر دیار کی جانتا ہے آج ہم آپ کو بتا رہی ہیں اس میں کہ سکرچوال کا مطور زمانہ جو سوژی کا حلوہ ہے اس کے بنانے کا طریقہ کیا ہے اس کی تمام ترقیب آپ کو سٹیک با سٹیک پہ جائے گی تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور اپنے فی بیکسے میں ضرور آگاہ کریں آپ کا بہت بہت شکریہ تو جو چیزیں چاہیئیں اس کے لئے وہ ہم پہلے دکھ لیتے ہیں آپ اس کو نوٹ فرمالیں سب چیزوں کو سب سے پہلے اس میں یہ تازہ کھویا ہے اور اس کا تازہ ہونا بہت ضروری ہے مین چیز ہے اس کی یہ اس کے بعد چھوارے ہیں یہ آپ اپنے حساب سے ڈال سکتے ہیں تین یا چار یا پانچ جتنے بھی لینا چاہیے آپ لے سکتے ہیں اور اس کے بعد یہ اشرفی ہے ٹھوٹی فروٹی بھی کہتے ہیں اس کو کچھ مقدار میں یہ چاہیے آپ کو اور اس کے بعد ہمارے پاس یہ ماریل ہے ماریل ہے اسے آپ نے گتر لینا ہے اور یہ بھی تقریباً کھوئی پچاس گرائم کے قریب آپ کو چاہیے ہوگا ہے اس کے بعد جو چیز ہے اس میں خاص چیز وہ اس کے کشمش ہے دو طرح کی ہم نے لی ہے یہ آپ کی مرضی ہے آپ جتنی اقسام کی لینا چاہیں ایک قسم کی ڈالنا چاہیں نہ بھی ڈالیں تب بھی یہ بن جائے گا یاد رکھیں کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ سب کی سب چیزیں آپشنل ہیں ان میں سے کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جس کے بغیر یہ بن نہ سکے تو بیسک ہلوہ تیار ہو جائے گا ان چیزوں کے بغیر بھی یہ چیزیں ہماری اپنے شوق کے لیے اپنے ٹیسٹ کے لیے سجاوٹ کے لیے اس کے لیے ہوتی ہیں بیسکلی جو ہلوہ تیار ہونا ہے اس میں ان میں سے کسی بھی چیز کی ایس سچ کوئی ضرورت اس کی بیس بنانے کے لیے نہیں ہے اور یہ تین یا چار سب زلچی ہیں چھوٹی زلچی بھی کہتے ہیں یہ بھی آپ کو چاہیے ہوں گی تو یہ چیزیں جو ہیں اس کا اوپر سے سجاوٹ کے لیے یا ایک ایڈیشنل چیزیں ہیں اس کی لینجی جو مین چیز ہے اس کی کیونکہ سوجی کا حلوہ ہے تو سب سے مین چیز اس میں سوجی ہے اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سوجی ہمیں ایک تو بالکل صاف چاہیے دوسرا یہ ہے کہ تھوڑی سی ذرا دانے دار جو تھوڑی سی موٹی ہوتی ہے وہ چاہیے اس کے لیے ایک بالکل پاودر بنی آتی ہے اس سے یہ اتنا اچھا نہیں بنے گا گزارا تو ہو جائے گا لیکن یہ ذرا تھوڑی سی گرینز گرینیلر ہوگی تھوڑی سی دانے دار ہوگی تو یہ زیادہ بہتر بنے گی تو ایک پیالی ہم نے سوجی لیے اس کا عام جو سمپل اصول ہے جب آپ کو اپنی اگلی چار چیزیں دکھا رہے ہیں سوجی دودھ چینی اور دیسی گھی یہ سب چیزیں برابر ہونی چاہیے اگر سوجی ایک کلو ہے باقی چیزیں بھی ایک کلو ہوں گی سوجی ایک پاؤ ہے تو باقی چیزیں بھی ایک پاؤ اس وقت سوجی ہمارے پاس تقریباً ایک کپ ہم نے لیا ہوا ہے ایک کپ ہی ہم نے ساتھ سفید چینی لینی ہے اتنی ہی مقدار میں ہم نے تازہ کچھا دودھ لینا ہے لیکن ڈبے بڑے سے بھی چل دے گا کام بہتر ہے کہ فریش ملک ہونا چاہیے اور اتنی ہی مقدار میں مطلب ایک کپ ہی آپ نے اس میں دیسی گھی استعمال کرنا کسی بھی قسم کا اچھے والا دیسی گھی استعمال کر سکتے ہیں تو یہ چیزیں پہلے منیج کرنی ضروری ہیں تمام چیزیں برابر مقدار میں چاہیے ہوں گے کون کون سے چیزیں تبارہ دیکھ لیں سوجی ہے چینی ہے دودھ ہے اور دیسی گھی ہے یہ چار بیسک چیزیں ہیں جن سے اس نے تیار ہوں گا لے جی اب آب آتے ہیں اس کی تیاری کی طرف جو پہلا سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک بڑے باؤل میں تھوڑا سا بڑا باؤل ہو اس میں آپ نے یہ سوجی اپنی ایڈ کر دینی ہے آپ کو میں نے اس کی مقدار بتا دی کہ یہ تمام چیزیں برابر ہونی چاہیے سوجی ہم ایک کپ استعمال کر رہے ہیں سوجی ڈالنے کے بعد آپ نے جو دودھ ہم نے لیا تھا وہ اس میں آپ نے ایڈ کر دینے یہ تھنڈا دودھ ہے بغیر اوبالا ہوا یہی اس میں ڈالیں گے اور اس کو تقریباً کوئی ایک گھنٹے کے لیے ہم چھوڑ دیں گے ٹائم کم بھی ہو سکتا ہے یہ آدھے گھنٹے پہ بھی تیار ہو جائے گا بیسٹ زلٹ کے لیے ضروری ہے کہ ایک گھنٹے تک یہ سوجی جو ہے اس دودھ میں بھگوئی رہے گا اگلا کام اس کے بعد کریں گے تو یہ آپ دیکھیں کہ اس کو تقریباً ایک گھنٹہ ہو گیا سوجی کو اور دودھ کو بھگوئی ہو گیا اور یہ اس طرح کی اس کی شکل آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح پیس سا بن جائے گئی ہے اب ہم نے اس کو کڑھائی میں ڈال دینے اور اگلا کام پھر اس کے بعد سٹارٹ کرتے ہیں تو اب ناظرین ہم اسے مکسر کو جو سوجی اور دودھ کا مکسر تھا اسے ہم کڑھائی میں ڈالیں گے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اسے ہم نے کڑھائی میں ڈال دینے ہیں اور اس کے بعد ہم اس میں گھی ڈالیں گے اور اس کو بھونیں گے اچھی طرح سے یہ ہمارا وہ دیسی گھی ہے تھوڑا سا ہم نے اس کو گرم کر لی ہے کچھ کی تھوڑا سا پگل گیا تھوڑا سا سکندری موجود ہے یہ بھی ہم اسی مکسر کے اندر ڈال دیں گے تو یہ آپ دیکھ رہیں گے یہ دیسی کی سکندر چلا گیا اب اس کی بھونائی کریں گے جب تک کہ یہ سوجی اچھی طرح سے بھون نہیں جائے گی دودھ اس کا سارا خوئے میں کنورٹ ہو جائے گا پکھنے کے بعد اور اس کا کلر جو ہے وہ ہلکا سا گولڈن ہو جائے گا تو اس کے بعد ہم آپ کو دکھائیں گے بھونائی کے بعد کہ یہ کیسے اس کا کلر سامنے آئے گا آنچ ہم نے اس کی درمیانی کرنی ہے اور اس کو اچھی طرح سے بھون لینا ہے اور اتنی دیر اس کی بھونائی کرنی ہے کہ یہ کمپلیٹ گولڈن براؤن اس کا کلر ہو جائے گا اور اس کے دانے سے بن جائے گا اس کے بعد اس میں پانی ڈالیں گے اور وہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس میں کتنا پانی ڈالنا اور کس ٹائم پر ڈالنا ہے آپ نے اس کی بھونائی اس طرح سے شروع کر دینا ہے اس کی بھنائی خاص طور پر چالتے کرنی ہے یہ نکھی لگنے کا خطرہ ہوتا ہے تو آپ نے نان سرپ اس کو خاص تو ترانا آپ نے اور یہ سائیڈوں کی گھڑ رہا ہے اس کو ساتھ ساتھ اتارنا ہے یہ جل جائے گا اور یہ ساتھا کام خراب ہو جائے آپ دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑا سا یہ سوکت ہو گیا ہے یہ دیکھ رہے ہیں اس کا پیکسٹر پہلے سے زرہ سوکت ہو گیا اور اب یہ بہتر طریقے سے بھنا ہی ہو رہے ہیں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کی آپ شکل دیکھیں کہ اس طرح کا پیسٹ آئی تک سر بن گیا تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آخر میں اس کی شکل جب یہ پنگرہ بی سپنٹر تک ہم اس کی نان سرپ بنائی جاری دکھیں گے تو یہ اس کی شکل بن گئی یہ آپ کے سامنے یہ دیکھیں اس طرح کا ایک یہ رنی سا سیمی سالڈ سیمی لیکورڈ سا یہ پیسٹ بن گیا یہ آپ دیکھ رہے ہیں تو سائیڈوں سے یہ براؤن ہونا بھی چارٹ ہو گیا اس موقع پہ اور اتحاد کرنی ہے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کلر تھوڑا سا اور چینج ہو گیا کہ ہم آپ کو تمام سٹیپس دکھا رہے ہیں باری باری یہ سوجی اور دودھ کا دیکھ سیگی میں بھونا ہے اب اس کا کلر کافی اتھا ہم اپنے ٹارکٹ کے پاس پہنچ گیا ہے اس مرلے پہ ہم تھوڑی تھی کچھ کچھ اس میں ڈالیں گے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کلر تھوڑا سا اور اس کا ڈارک ہو گیا ہے اور یہ گولڈن کلر آشتہ آشتہ دے رہا ہے خوشو اپنی جگہ پر خوشو تو آپ کو محسوس نہیں ہو سکتی لیکن کلر آپ کو کمسکم انتازہ ہو جائے گا کہ کس طرح سے یہ بن رہا ہے سوجی کے بھوننے کی بہت پیاری خوشو اس وقت آ رہی ہے اس کے اندر تو یہ آپ کے سامنے ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کلر اس کا تقریب ہے اپنے جتنا ہمیں ڈارک چاہیے اپنے تھوڑا سا زیادہ براؤن کرنا ہے کیونکہ جب پانی ڈالیں گے پڑا سا ہلکا ہو جائے گا اس لیے نارمل سے تھوڑا سا ڈارک براؤن آپ ویڈیو کو دیکھتے رہے اور جس لیول پہ ہم کریں گے پانی ڈالیں گے اتنا ہی آپ نے اس کو ڈار کر دیا جو پانی آپ نے ڈالنا ہے وہ اس میں چار کپ ڈالنا ہے جتنی جتنی ہم نے چیزیں دی تھی ایک کپ کے حساب سے تو پانی اس میں چار کپ ایڈ کرنا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں پانی جا رہا ہے اس کے اندر چار کپ پانی اس میں ڈال کے اور ساتھ اس کو ہلا دینا آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا بہت ہی پیارا کلر آ رہا ہے اب اس کو تھوڑی دل پکنے دینا ہے تاکہ پانی اس کا کم ہو جائے اور یہ اپنی اصل شیپ پہ آ جائے اس میں اب ہم چینی آئڈ کریں گے ایک کپ چینی سٹارٹ ملی تھی وہ اس میں آئڈ کر دی چینی ڈالنے کے بعد اس کی یہ پوزیشن آپ کے سامنے اب اس کو ہم نے تھوڑی دیر اور پکانا ہے تاکہ اس کی کنسسٹنسی صحیح ہو جائے چینی ڈالنے کے بعد اس میں آپ نے اپنے ناریل اور چوہرے ہم نے سٹارٹ میں آپ کو بتایا تھے وہ بھی اس کے اندر ڈال دیں یہ جیسا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں تاکہ یہ بھی نرم ہو جائے اور بڑا سا ذرا بہتر اس کا ٹیسٹ آ جائے ان کو پہلے نہیں ڈالنا ہے ان کو اسی پکڑالنا ہے چینی ڈالنے کے بعد پانی ڈالنے کے بعد ناریل اور چوہرے کی باری آئے گی یہ اس کا تقریبا کہہ سکتے ہیں کہ آخری مرلہ ہے اس میں یہ میچے لگنے کا خطرہ بہت چاہتا اور اس نے گھی کو چھوڑا نہیں ہے اور یہ اس کا سب سے کریشل سیڈ ہوتی ہے اب یہ بظاہر ڈرائی ہو گیا لیکن اب یہ تیاری اس کی مکمل نہیں ہوئی یہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آل موسٹ ڈن کہیں گے اس کو ابھی بھی تیار نہیں ہے اس کی ساری مہارت اور مکمل ساری اس کی آخری براہل بھی نظر آتی ہے اور سارا کمال اس کے بھوننے کا تو یہ تقریباً تیار ہو گیا ہے اس کا پہل رہے ہیں کہ اپنی شیف لے رہا ہے اور اپنا والیوم جو ہے وہ یہ مینٹین کر رہا ہے اور اپنی شیف اور پیکس کو مینٹین کر رہا ہے تو یہ پیکس اس کی بننا شروع ہو جائیں اور یہ اپنی کمیسکنسی کو برکرہ رکھ لے مینٹین رکھ لے تو سمجھیں کہ یہ تیار ہونے وقت اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ہلکی سی چمک آنا شروع ہو گئی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ چمک جب اس طرح کی آ جائے اس کا مطلب ہے کہ یہ اپنے ملکل لاسٹ سٹیج پہ آ جائے لیں جی یہ بلکہ یہ دن ہو گیا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ اس طرح کے اپنی یہ نیچے گرنے میں یہ تھوڑا سا ریزسٹ کرے چمچ سے گرنے میں تو سمجھیں کہ یہ آپ کمال طور پر تیار اب میں اس کی گارنیشنگ کر لیتے ہیں اور آپ کو اس کی فنش پروڈکٹ دکھاتے ہیں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس نے گھی چھوڑ دیا گراروں سے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اور اس میں آپ کو چمک نظر آ رہی ہوگی اور اس کا دانہ بنا ہوا نظر آ رہا ہے یہ ہماری فنش پروڈکٹ ہے اب آپ اس کی گارنیشنگ کرتے ہیں جو کھویا بغیرہ تھا وہ ڈالیں گے اس میں زہر ہے یہ پہلے نہیں ڈال سکتے ورنہ یہ سارا ملٹ ہو جاتا ہے اب اس میں تھوڑے سی ہم ٹوٹی فروٹی ایڈ کریں گے بچی ہوئی کش پش بھی اس میں ڈال دیں گے یہ ساری چیزیں اپشنل ہوتی ہیں آپ اس میں سے کچھ بھی نہ ڈالیں تب دی یہ تیار ہو جگا اور اتنا ہی مزیدار ہوگا یہ ساری چیزیں آپ پر آگے آپ پر آگے آپ پر آگے شوق ہوتا ہے تو اس سے ساپسا ہی چیزیں ڈال لی جاتی ہیں تو ناظرین فورٹ کی جانب سے تیار کیا ہوا بہت ہی بہترین بہت ہی لذیز اور بہت شاندار سوجی کا حلوہ جو دودھ میں تیار کیا گیا ہے یہ آپ کے سامنے ہے اور یہ بہت ہی نا صرف لذیز ہے بلکہ بہت زیادہ ہیلدھی بھی ہے اور بہت ہی صحت بکشن بچے بڑے سب ہی اس کو بڑے شوق سے کھا سکتے ہیں اگر ویڈیو پسند دیا تو چینل کو سبسکرائب کریں آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ موسیقی